اس کا مطلب ہے تم نے مان لیا کہ یہ سیویل مارشللہ ہے مولانا فضل عمان نے پھر ٹھیک کا تو آپ پانچ اور پھر ایج کی لیمٹ بھی ختم کرتی سکسٹی فور یارز ایج بھی ختم کرتی اور پانچ بلہ پانچ دس سال کے لیے اگر آپ نے آرمی چیف لگانا ہے تو پھر مجھے بتا دیں انسٹیچوشنل سیٹ اپ پھر کہاں جائے گا جو باقی نیچے سے آنے والے لوگ ہیں وہ کدھر جائیں گے یہ بلکل سے آتی ہے یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے انسٹیچوشنز کو سٹرانگ کرنا چاہیے جو شخص بھی بن جائے ایک دفعہ اس کو ٹینئور ہو اس کو نان ایکسٹینڈیبل ٹینئور ہونا چاہیے وہ آئے اپنا کام کرے آگے چلا جائے اگر آپ نے ادارے مضبوط کرنے ہیں اگر آپ نے شخصیات مضبوط کرنی ہے اور اداروں باقی سارے اداروں کو انڈر کنٹرول دینا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے تو اس سے نہ ملک ترقی کرے گا مجھے بتا دیں میامار میں کوئی کوئی ترقی آپ نے سنی ہے یہ وہی نظام آپ یہاں لے کر آئے اور آپ نے ایک ترقی آفتہ اسلامیک ریپبلک کا پاکستان اگر بنانا ہے تو اسلامیک آپ نے رہنے نہیں دیا ریپبلک آپ نے تباہ و برباد کر دیا کیونکہ جمہوریت آپ نے دفن کر دی اور اسلام کے نام پہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں جس کو چاہا اٹھایا عورتوں کو مارا تشدد کیا بچیوں کو اٹھایا مارا جو کچھ کر رہے ہیں انتظار پنجوتہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ نہ کوئی جو آپ جمہوریت دفن کرنے کے بعد آئین اور خانون تو چند لوگ کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے ہواہت نظام انصاف تھا جس کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے آپ نے اس کو بھی دفن کرنے کی کوشش کر لی ہے لیکن ہم یہ آج مطالبہ کرتے ہیں سپریم قرآن پاکستان کے پورے جج سہبان بیٹھیں اس پہ انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ کانسٹیوشن کو وہ پروٹیکٹ کریں گے پریزرور کریں گے اگر وہ اپنی عوض کا پاس رکھنا ہے تو وہ اس سارے کرپ سسٹم کے جس طرح اس کا شلٹر اور پروٹیکٹر تھا کازی فائی صاحب اس سے دور ہٹیں اور اس نظام کو درستگی کی طرف لے کر آئیں لیکن سر پریکٹس اینڈ ٹروسیڈیٹی جو تھی آپ کو تبدیل ہو جائے گی لیکن جو تھی اس میں اطلافات آ دیں دو سینئر ججز نے خط لکھا ہے چیف جسس صاحب کو کہ ہم نے بیس کو ایک میٹنگ کے لیے آپ کو کہا آپ نے میٹنگ نہیں بلائی ہم نے بعد میں دو ججز نے میٹنگ کر کے چار نمبر کو کیس فکس کیا امینڈمنٹ کے خلاف لیکن وہ کاز بھی اس نہیں جاری یہ کافل افسوس بات ہے یہ کانٹمٹ ہے اس کی اپنے ریجسٹر آفس کی ان کو کال ریس جاری کرنی چاہیے تھی ان نے نہیں کی اور یہ چیف جسس صاحب پاکستان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے آج اگر وہ ان کے پاس دو آپشن ہے یا تو کازی فائیسہ بن جائیں یا جسٹس کارنیلیس بن جائیں یا تو آپ انڈیپرنس آف جوٹیشی کے علمبردار بن جائیں یا پھر اسی طرح تاریخ میں اپنا نام غلط الفاظ میں لکھ پا لیں وقت یہ دیر نہیں لگتی آپ پیشے سال دیکھتے تھے کیسے توتی بولتا تھا کازی فائیسہ کا آج کدھ رہا ہے مو چھپاتا پھر رہا ہے اس لیے آج بھی وقت ہے لوگوں کے حقوق ان کو واپس کریں آج بھی وقت ہے آپ آزاد عدلیہ کے لیے کھڑے ہو جائیں آج بھی وقت ہے آپ نظام انصاف کی بہتری اور درستگی کے لیے اپنا رول ادا کریں تفب فکر جائیں پھر لیے جائیں